ان دنوں سوشل میڈیا پر تصویریں اور ویڈیو وائرل کر کے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو لے کر سرکار اور پرساسن پوری طرح سے سکت ہے اس کے باوجود کچھ تتھا کتھت اور سماجک تتوہ سماج میں شانتی بھنگ کرنے کی قبائد میں جھٹے ہوئے ہیں اسی بیچ ایک ویڈیو بڑی تیجی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو مومبئی سے سٹھٹی تھانے جلے کے انترگت آنے والے مومبرا علاقے کا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص نفشے کی حالت میں مندر کے سامنے ہنگامہ مچانے کی کوشش کر رہا ہے ساتھی ساتھ اب شبدوں کا بھی استعمال کر رہا ہے آخرکار ہنگامہ مچا رہے اس شخص کی شکایت مندر کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے اس تھانے پولیس سے کی جس کے بعد موقع پر پہنچی مومبرا پولیس نے اس شخص کو تدکال حراست میں لے لیا اور پولیس ٹیشن لے جا کر اس کے خلاف دھارمک انمات فیلانے کے آروپ میں آئی پی سی کی دھارہ 295 کے تحت مقدمہ درج کر اسے گرفتار کر لیا یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دن بھی اسی شخص نے بوال مچانے کی کوسس کی اور بے وجہ لوگوں سے گالی گلوچ کی تھی جس کے بعد کسی نے اس کا ویڈیو بنا لیا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اب مومبرا پولیس اس ویڈیو کی بڑی باریکی سے اولوکن کر رہی ہے مومبرا پولیس نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ جو آروپی نشے میں تھا اس کا نام امیش ہے اس لیے جان بوچ کر کسی دوسرے جاتی دھرم ویشیس پر کوئی آروپ نہ لگایا جائے اور نہ ہی کسی طرح کی افواہ فیلانے کی کوسس کی جائے فیلحال اس تھیتی نیانترڑ میں ہے شانتی بحال کرنے کی کوسس میں جھٹی ہے مومبرا پولیس پولیس ٹیشن مومبرا میں گناہ رجیشٹر نمبر سات سو اکیسی اوبلک دو ہجات تیس اے آئی پی سی کی دو سو پچانوے دہرہ کے انوطار گناہ داخل کیا گیا ہے جو وائرل ویڈیو ہوئی تھی وہ وائرل ویڈیو چیک کیے اس کے فیپس اس میں آروپی ومیش کمار رجیت رام ورما یہ ستائیس سال کا آروپی ہے یہ آروپی نے یہ گناہ کیا تھا اس کے اگیسٹ ہمیں ویڈیو کلیپس ملی اس کے اگیسٹ ہمیں آئی ویٹنیسس ملے ان کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے اسے آریس کیا ہے جلد ہی اس کے خلاف پورٹ میں چار شد داخل کیا جائے گا ابھی وہاں پر شانتتہ ہیں